ایک اور احتجاج کی بات کر لیتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف ملازمین کا احتجاج وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں آج تیسرے روز بھی جاری ہے یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کی بندش کے متوقع فیصلے سے ملک بھر میں چار ہزار یوٹیلٹی سٹورز سے بابستہ گیارہ ہزار ملازمین تو بے روزگار ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ ملک بھر میں سطح خربت سے نیچے بسنے والے عوام جنہیں یوٹیلٹی سٹورز سے کھانے پینے کی بنیادی اشیاء جو سستے دام و دستیاب تھی وہ بھی اسے کافی متاثر ہوئے ہیں جہاں حکومت اور یوٹیلٹی سٹورز ملازمین کی مذاکراتی ٹیموں میں آج ایک بار پھر سے مذاکرات متوقع ہیں اسلامباد میں احتجاج تیسے روز بھی ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل رکھا گیا ہے کیا صورتحال ہے اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں سردار اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار اویس بتائیے گا آج مذاکرات کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے کیا کچھ ایسا امکان دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ مصبت پیشفت ہو سکے اس احتجاج کے خاتمے کے حوالے سے جی حکومت کی یوٹلٹی سٹورز ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف یوٹلٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے وہ آج تیسرا روز ہے کہ اسلامباد میں احتجاج کر رہی ہے اور دو روز تک جو احتجاج تھے ان کا وہ دی چوک سے اور جو ریڈ زون تھا اس سے جو ہے کچھ فاصلے پر تھا لیکن آج صبح تقریباً بارہ بجے کے بعد جو ہے انہوں نے پیش قدمی کی ہے اور یہ دی چوک تک آئے ہیں پہلے روز جو ہے جب یہ احتجاج شروع تھا حکومت کی جانب سے رابطہ کیا گیا اور مذاقرات کو دور ہوا لیکن وہ مذاقرات جو تھے بے نتیجہ ختم ہو گئے تھے گزشتہ روز بھی حکومت کی جانب سے رابطہ نہیں کیا گیا تھا لیکن گزشتہ شام رابطہ کیا گیا اور آج کا وقت لیا گیا تھا مذاقرات کے لیے لیکن آج صبح ہی حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ دوبارہ نہ کیا گیا جس کے بعد جو پیش قدمی کرتے ہوئے جو ملازمین ہیں یہ اس وقت این ڈی چو کے وسط میں موجود ہیں گو کے ریڈ زون کو اس وقت سیل کر دیا گیا اور یہ یہاں پر موجود ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے جو نمائندہ کمیٹی ہے یوٹیلٹی سٹول کارپوریشن ملازمین کی وہ مذاکرات کے لیے یہاں سے روانہ ہو چکے اور ذرائع کے مطابق رانہ سناولہ نے جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دی ہے جو کہ وزیراعظم کے مشیر ہیں براہ سیاسی امور ان کے ساتھ جو آج مذاکرات ہوں گے اور آپ ذرائع کے مطابق یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا آپ یہ مذاکرات کے بعد پتا چلے گا کہ کیا حکومت ملازمین کے مطالبات کو تسلیم کرتی ہے یا پھر ایک بار پھر یہ مذاکرات بے ندیجہ ختم ہو جائیں گے جو ملازمین ہیں ان کا مطالبہ سب سے بڑا یہی ہے کہ جو فیصلہ ہے حکومت کا یوٹیلٹی سٹورز کو ختم کرنے کا اسے فوری طور پر واپس لیا جائے مزید کسی بھی کسی بھی سبسیٹی کا مطالبات نہیں ناظرین کو بتائیے گا دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کن بنیادوں پر کیا جی حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز کو ختم کیا جائے چونکہ سالانہ جو ہے وہ اربو روپے کی سبسیٹی یوٹیلٹی سٹورز پر دی جاتی ہے اشیاء کو باقی مارکیٹ کی نسبت سستہ کیا جاتا ہے اور پھر عام آدمی پیسہ ہوا طبقہ اس تک یہ پہنچا جاتا ہے لیکن اس میں شکایات حکومت کی جانب سے یہ بھی بتائی گیا کہ چونکہ جس حد تک سبسیٹی دی جاتی ہے اس سبسیٹی جو حکومت کی جانب سے اربو روپے کی دی جاتی ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیف عوام تک نہیں پہنچتا یا پھر جو اشیاء ہیں اس میں بھی اس قسم کا میار نہیں رکھا جاتا اور عوام کی جانب سے شکایات آتی ہیں خاص کر رمضان پیکج بغیرہ جو ہیں وہ یوٹیلٹی سٹورز کی جانب سے دیے جاتے ہیں اور حکومت کی جانب سے تجویز آئی تھی کہ یہ بھی خزانے پر ایک بوجہ ہے اس لئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز کو ختم کیا جائے اور یوٹیلٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں یا تو ان کی نوکلیاں بھی ختم کی جائیں یا ان کو مختلف محکموں میں جا ہوا ایجسٹ کیا جائے لیکن جب شروع میں یہ فیصلہ آیا اس کے خلاف مضامت بھی ہوئی لیکن جب حکومت اسے حتمی فیصلے پر پہنچ گئی کہ اب یوٹیلٹی سٹورز کو ختم کرنا ہے تو اس کے خلاف پورے پاکستان سے جو یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن ہے انہوں نے اسلام آباد کا روح کیا اور اس وقت پورے پاکستان سے جو ملازمین ہیں سدار ویس یہ بھی حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز کو بند نہیں کیا جارہا بلکہ اس کی تشکیلیں نو کی جاری ہے وفاقی وزیر سنت و پیداوار کی جانب سے یہ وضاحت جو ہے وہ دی گئی تھی ابھی آپ نے بتایا کہ رانہ سناولہ نے مذاکرات کے لئے یہ بلایا ہے کیا مذاکراتیں ٹیم میں اور لوگ بھی شامل ہیں دیگر وفاقی وزراء بھی شامل ہیں جی دیکھیں شروع میں جب حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا جب یہ تجویز سامنے آئی یوٹیلٹی سٹورز کو جو ختم کیا جا جس کے بعد جو وہ مختلف حلقوں سے اس پر تنقید ہوئی خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت بھی حکومت کا جو ہے وہ حکومتی بینچوں پر بیٹھتی ہے ان کے جو دو رینما ہیں جن میں نفیسہ شاہ ہیں انہوں نے آج جا پر دھرنے سے جو آپ سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا ہے خرشید شاہ نے بھی پارلیمان میں جو ہے ملازمین کی حمایت کیا اس کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی تشکیلی نو کی جائے گی اور جو ملازمین ہیں اگر وہ زیادہ ہیں تو ان کو مختلف حلقوں میں ایڈجسٹ کیا جا گیا اس وقت جو مذاکرات کی صورتحال میں بتاؤں تو پہلے یہ مذاکرات وفاقی وزیر سنت و پیدوار رانہ تنویر حسین کے ساتھ ہونے تھے لیکن چونکہ ان کے بھائی کی وفاقی ہوئی تھی جس کے بعد جو مذاکرات میں ڈیڈ لاؤک آیا تھا تو آج جو رانہ سناولہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اب تک اس میں کوئی دیگر وفاقی وزیر رانہ سناولہ ہوں گے لیکن تاہم اب تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ باقی کوئی وفاقی وزیر اس میں شامل ہے نہیں لیکن آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں سے جو ملازمین کی نمائندہ کبیٹی ہے جسے مذاکرات کرنے ہیں حکومت کے ساتھ وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ذرائق مطابق یہ مذاکرات جو ہیں یہ پی ایم ہاؤسے یا اس میں بھی ہو سکتے ہیں اور مزارت سناولہ کے ساتھ مذاکرات کچھ دیر کے بعد شروع ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات بے نتیجہ ہوتے ہیں یا پھر اس کا حل نکالا جاتا ہے وہ تو آنے والے دنوں میں پتا چل ہی جائے گا ویس مغل آپ کا بہت شکریہ